اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹ شو شکست کا سارا ملبہ بچوں پر نہیں ڈالا جا سکتا آزم خان کیا واقعی کرکٹ کا مٹیریل نہیں ہے سپیچلی انٹرنیشنل کے اندر راشد لطیف نے بہت ہی پیارا اور زبردست قسم کا خلاصہ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی نوجوان بل لبازوں کو اس آگ میں پھینکا گیا ہے جس آگ میں پھینکنے سے آگ زیادہ بھڑک چکی ہے یعنی کہ بابر آزم اور محمد رزوان کا وہ مقام ہے پاکستان ٹیم کے اندر جس کو پورا تو کوئی شاید کار ہی نہیں سکتا ہے لیکن جب بابر اور رزوان کی سلوٹ کے اوپر جو کھیلتا ہے تو یہ ان کی جو سلوٹ ہے آپ کو سنبھال کر رکھنی ہے ایک مرتبہ مطلب وہ حاصل کر چکے ہیں بابر آزم اور محمد رزوان وہ کس طرح گیم کو لے کر چلتے ہیں آپ کو جو ذہن کی سوچ ہے وہ ہی آپ کو لے ڈوبتی ہے کہ بابر اور رزوان سلوٹ کھیلتا ہے لیکن اس کے پیچھے بڑا مقصد ہوتا ہے اس سے شاید آج تک واقف کوئی نہیں ہو سکا کہ بابر آزم اور محمد رزوان پلان ٹو پلان ورک کرتے ہیں کہ ہمارا مین ٹارگٹ کیا ہے وہ سیدھا دو سو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سیدھا ڈیڑھ سو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ پہلے پچاس تک کا مطلب جو مائنٹ سیٹ ہے وہ بناتے ہیں پھر وہ ہنڈرڈ کا بناتے ہیں پھر بان ففٹی کا اس سے آگے پھر جو سیٹ ٹارگٹ ہوتا ہے اس کو وہ اجید کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہ کہ جی وہ پہلے سی پہلی بالکو پر ان کی سوچ ہو کہ ہم نے اس بالکو پر چھکا لگانا ہے اٹیک کرنا ہے ہم نے دو سو سو پر بنا نہیں بنانا ہے یہ نہیں ہوتا ہے حالانکہ آپ دیکھیں تو ریالٹی تو یہ ہے کہ پیڈ سو پر بال بھی نہیں رہی اتنی گھٹیا قسم کی لو قسم کی پٹھی کوئی جہاں پر خاص پرفارمس تو دیکھنے کو ملی نہیں ہے اس کے علاوہ آزم خان صاحب نہ ان سے کیپنگ ہو رہی ہے اور نہ ان سے کوئی بن لے بازی ہو رہی ہے پی ایس الکندر پرفارم کیا لیکن جہاں پر ڈھامر ڈھیر وہ ہو چکے ہیں آزم خان کھل کر تنقید کی جا رہی ہے کہ آپ جی مطلب یہ پر جی وہ سسٹم یعنی کرکٹ کا مٹیریل نہیں ہے تو آزم خان کو بھائی دوسری مرتبہ موقع ملے ہے لیکن دوسری مرتبہ وہ فلوپ ہوئی ہیں پاکسان ٹیم کے لئے پہلے ان کو سعطفی کا بھیجا گیا و سنڈیز میں بھی کھلایا گیا لیکن پرفارم نہیں کر پائے لیکن اب آزم خان صاحب کی مجھے لگتا ہے اگر چھٹی ہوئی تو ان کے لئے بہت مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں اور کیپنگ تو ان کے بس کی بات نہیں ہے کل بہت ہی زیادہ رنز ان کے ہاتھوں سے نکلے ہیں پاکسان ٹیم کے لئے یعنی کہ پاکس زائے کروائے ہیں تو آزم خان کا بھائی پاکسان ٹیم میں شاید مجھے لگتا ہے کہ بچ بچاؤنا بہت مشکل ہے زمان خان بچارے کی جتنی بھی تعریف کریں کام ہیں نوجوان جتنے بھی آ رہے ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں لیکن ملبہ جس طرح پہلے بھی کہا ہے کہ نوجوان پلیر کو پر ہم نہیں ڈال سکتا اگر آپ کو اپڈیٹ سے چلے گئے تو لائک ضرور کر دیں چینل پر پہلی بارے چینل پر سبسکرائب